ہیدر وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید حوصلہ مند اور ہوش مند لوگوں کے لیے ایک عجیب و غریب سبق کا موز کہانی کہانی شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل ہیدر وائس کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکون کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے وہ ایک سرد اور تاریخ رات تھی شام سے ہی سردی بڑھنے لگی اور ہوا میں تیزی آگئی خوشک پتے اڑ اڑ کر درختوں سے لپٹ رہے تھے ہر چیز اندھیری کی چادر میں لپٹی ہوئی تھی ایسے میں ایک گھنے درخت کے نیچے سے ایک سایہ حرکت میں آیا یہ سایہ کسی محفوظ ٹھکانے کی تلاش میں تھا گھنے درختوں کے جھنٹ سے نکلتے ہی آسمان پر بجلی لپکی اور پھر مسلہ دھار بارش شروع ہو گئی جس میں وہ بھیگنے لگا یہاں تک کہ جب وہ میدان میں آیا تو بری طرح بھیگ چکا تھا سرد رات بھیانک تاریخی موسلہ دھار بارش سائیں سائیں کرتی ہوئی باطلوں کی گھن گرج اور جنگل کا شور سب مل کر ماحول کو بہت تہشتناک بنا رہے تھے کہ انسان اپنی دل کی دھرکن سن کر بھی ڈر جائے اجنبی کی آنکھوں میں پریشانی کے سائے لہرہ رہے تھے وہ چاروں طرف کسی ٹھکانے کی تلاش میں نظریں دھڑانے لگا کہ ایک دم سے زور سے بجلی چمکی اس نے خوفزدہ نظروں سے زمین کی طرف لپکتے ہوئے شولے گو دیکھا اور پھر اچانک اس کی آنکھیں خوشی سے دمکنے لگی لمحہ بھر کی روشنی میں اسے دور ایک عمارت نظر آئی اور وہ تیزی سے اس سے مت دوڑنے لگا تھوڑی دیر بعد اسے اس عظیم شان عمارت کے کھنڈر دکھائی دینے لگے تاریخ رات میں یہ کھنڈر کافی پریسرار نظر آ رہے تھے پریسرار حویلیوں کے بھوت جنوں کے ویران مسکن پریسرار اور ویران جگہوں پر روحوں اور چڑیلوں کی موجود کی یہ تمام خیالات اسے ڈرائے دے رہے تھے کھنڈر کے پاس پہنچنے پر وہ اندر داخل ہونے کے بجائے وہیں رکھ کر اسے باہر سے دیکھنے لگا یہ پرانے وقتوں کی کسی حویلی کے کھنڈر تھے جن کا بیشتر حساب تباہ ہو چکا تھا یہ حویلی دو منزلہ تھی جس کی نچلی منزل کے کچھ اسے تو اچھی حالت میں موجود تھے مگر اوپری منزل کی گری ہوئی دیوانیں ملبے کے دھیر اور ان کے ساتھ ٹکے ہوئے ستونوں کے ٹکڑوں سے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ یہ سب ملبے کے دھیر ہیں یا کوئی اصلی حالت میں بھی موجود ہیں حویلی کے ارد گرد کبھی جنگل رہا ہوگا جس کے اب صرف آسار باقی تھے اس کے اندر کچھ ٹنڈ منٹ سے ویران درخت تھے جا بجا جنگلی جھانیاں ہوگی تھی اور زرد اور سیاہ رنگ کے پتے بکھ رہے تھے درمیان میں ایک تلاب تھا جس میں بارش کا پانی جمع ہو رہا تھا پانی پر سبز کائی کے ٹکڑے تہر رہے تھے تلاب کے کناروں پر اور ارد گرد بھی جگہ جگہ کائی پڑی تھی جو بارش سے پہلے یقیناً ایک دبیر تہہ کی صورت میں تلاب کے فرش پر موجود رہی ہوگی اور اب بارش سے صاف ہوتی جا رہی تھی یہ تمام چیزیں ایک عجیب سا ماحول پیدا کر رہی تھی جن کی مناسبت سے خوفناک بلاؤں بھوتوں اور روحوں کے ہولے اس کے ذہن میں گرتش کرنے لگے اور وہ بھی اندر جانے کی حمد کر ہرا تھا کہ اسے ایک دھکا سا لگا اور وہ لکھڑا کر باہر آ گیا وہ تیزی سے پیچھے مڑا تو جنگل کی طرف سے آتے ہوئے تیز ہوا کے جھونکوں نے اسے ایک دفعہ پھر دہلا دیا وہ کپ کپا کر رہ گیا حویلی کے اسرار میں وہ اس بھیانک رات اور موسم کو بھول چکا تھا آندھی کے اثار بہت واضح ہو چکے تھے اور اب وہ زیادہ دیر تک کھلے آسمان کے نیچے نہیں گزار سکتا تھا وہ حمد کر کے آگے بڑا اور حویلی میں داخل ہو گیا داخلی دروازہ ٹوٹ کر گر چکا تھا دو کمروں سے گزر کر وہ ایک حال میں آ گیا پتھروں سے بنی ہوئی چھت اور دیواریں اب سیاہ پڑ چکی تھی حال کی مشرقی دیوار میں ایک آتش دان بنا تھا جس کے اندر ارد گرد کافی تعداد میں سوکھی لکڑیاں پڑی تھی اور ساتھ ہی چکمہ کے پتھر بھی بڑے تھے یوں لگتا تھا جیسے یہ حویلی پہلے بھی کسی کی پناہ گاہ ہو اس نے اپنا بیک جس میں کافی قیمتی سامان موجود تھا کاندے سے اتار کر ایک کونے میں رکھا لکڑیاں اور چکمہ کے پتھر اٹھائے اور حال کے وسط میں آگ روشن کر کے اس کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے کپڑے خوشک کرنے لگا ابھی اسے بیٹھے ہوئے چند لمحے گزرے تھے کہ دوڑدے قدموں کی آواز سنائی دی اور اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا کمرے میں دو آدمی داخل ہوئے وہ دونوں بھی اس رات اور موسم سے پناہ تلاش کرتے ہوئے یہاں آ گئے تھے اب سامنے دو انسانوں کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی اس کے کہنے پر دونوں آدمیوں نے اپنا اپنا سمان اس کے سمان کے ساتھ رکھ دیا اور آ کر اس کے ساتھ آگ کے گرد بیٹھ گئے میرا نام فرہان ہے اور میں ایک سیاہ ہوں ایک خوبصورت گاؤں میں شام گزارنے کے بعد وہاں سے چلا تھا کہ جنگل میں بھٹک گیا اور پھر اس آندھی سے بچنے کے لیے یہاں پناہ لے لی اتنا کہہ کر وہ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے آدمیوں کی طرف سوالیا نظروں سے دیکھنے لگا دوسرے نے کہا میرا نام احسان ہے میں ایک شکاری ہوں اور شکار کی تلاش میں جنگل میں گھوم رہا تھا کہ ایک دم سے موسم خراب ہو گیا کوئی جگہ سر چھپانے کی ڈونڈ رہا تھا کہ جنگل کے کنارے مجھے یہ شخص بھی پریشان حالت مل گیا اور یوں ہم دونوں بھٹکتے بھٹکتے یہاں پہنچ گئے اور اس افراد تفریح میں بھی ہمارا ایک دوسرے سے تعرف بھی نہیں ہوا دونوں آدمیوں مجھے میں سے لمبے کادوالا اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا اور پھر دوسرے چھوٹے کادوالے نے بولنا شروع کیا میں ایک ماہر آثار قدیمہ ہوں میرا نام زشان ہے اور میں بہت پرانی تباہ شدہ بستیوں کو ڈونڈتے ہوئے یہاں آ گیا ابھی تینوں آگے کچھ کہنے کے لیے سوچ ہی رہے تھے کہ ایک کھڑکا سا ہوا تینوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا وہاں ایک غیر معمولی طور پر لمبا آدمی کھڑا تھا اس کا چہرہ تمام جذبات سے آ رہی تھا وہ بڑے اتمنان کے ساتھ چلتا ہوا ان کے قریب آیا لو بھئی ایک اور مسافر آ گیا آج خوب محفل جمع گی اس ویرانے میں احسان نے بڑی خوشدلی سے مسکراتے ہوئے کہا فرہان اور زشان بھی مسکراتے ہوئے کہا مگر نووارد چہرہ بلکل ایسے ہی تھا وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا اپنا بیک کاندے سے اتار کر اس نے اپنے پاس رکھ لیا اور ہاتھ سیکنے لگا اس کے خاموش رہنے پر ان تینوں نے اپنا تعرف کروایا اور پھر اس کی طرف دیکھنے لگے اس نے بلی جیسی چمکتی آنکھیں آگ کے علاو پر سے ہٹائی ایک تائرانہ نظر تینوں پر ڈالی اور بولا دوستو میرا تعرف کوئی اہمیت نہیں رکھتا بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ میرا کوئی شناختی نہیں ایک آوارہ سادمی ہوں اصل نام تو یاد نہیں لیکن لوگ مجھے مرہوم کہہ کر پکارتے ہیں اتنا کہہ کر اس نے ایک مرتبہ پھر اپنی نگاہیں آگ پر جمع دی تینوں حیرت سے اسے دیکھنے لگے کتنا عجیب سا نام تھا خود بھی کچنا عجیب تھا ان سب کو وہ بہت پرسرار لگا زشان جس کے بلکل ساتھ وہ اجنبی آ کر بیٹھ گیا تھا اس کی ریڑ کی ہڈی میں نہ جانے کیوں سنسنہٹسی ہونے لگی وہ کھسک کر اس سے ذرا دور ہو گیا اسی وقت ایک زوردار چیخ سنائی دی اور فضا میں عجیب سی آوازیں بکھرنے لگی حال کی کھڑکی کے دونوں پٹ بری طرح آپس میں ٹکرائے اور ایک چمگادر چیختی ہوئی کھڑکی سے باہر نکل گئی وہ ایک لمحے کو کام سے گئے سردی کا احساس کچھ زیادہ ہو گیا تھا یہ آوازیں جگلی جانوروں کی ہیں لگتا ہے آندھی بہت زور پکڑ گئی ہے احسان نے باہر کی آوازوں کو غور سے سنتے ہوئے کہا اوف توبہ کتنی بیانک رات ہے فرحان نے ہاتھ آگ کے قریب لے جا کر مسلتے ہوئے کہا مگر آپ لوگوں کے لئے یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہونے چاہیے چوتھے مسافر کی آواز کمرے میں گنجی تو تینوں حیرت سے اسے دیکھنے لگے میرا مطلب ہے ایک شکاری ایک سیاہ اور ایک ماہر آساورے کے دیوان آپ کی ڈھلتی ہوئی عمریں اور قیمتی سامان وغیرہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے بہت دنیا دیکھی ہوگی اور آپ کے ساتھ کتنے دلچسپ واقعات پیش آئے ہوں گے خصوصاً چوتھویں کی رات کے حوالے سے جو ایسے خوفناک واقعات کے لئے مشہور ہے ہاں بات تو تمہاری درست ہے میری زندگی بے شمار واقعات سے بھری پڑی ہے زیشان نے اس کی بات سن کر فخر سے کہا بھئی اگر ایسی بات ہے تو پھر میں آپ کو اسی رات کے حوالے سے ایک خوفناک واقعہ سنا سکتا ہوں جو یقیناً آپ لوگوں کے لئے دلچسپ ہوگا فرحان نے کہا یہ ٹھیک رہے گا ہم چاروں باری باری اپنے ساتھ پیش آیا کوئی واقعہ سنائیں گے اس طرح وقت بھی دلچسپی سے کٹے گا اور اس بھیانک رات کا احساس بھی کم ہوگا فرحان کی تجویز کو سب نے سرہا اور یوں سب سے پہلے فرحان نے کہنا شروع کیا یہ چند سال پہلے کی بات ہے یہاں سے کافی دور ایک قصبہ ہے نوری آباد میں چند دنوں کے لئے وہاں گیا وہاں کے ایک لوگ بہت ہی پرانے قبرستان کا ذکر کرتے تھے جس کے ساتھ بہت سی پرسرار باتیں منصوب تھیں درختوں کے ایک طویل سلسلے کی دوسری طرف وہ قبرستان تھا مگر وہاں جانے کی کسی کو حمد نہیں ہوتی تھی لوگوں سے سن کر مجھے تجسس ہوا اس کے بارے میں جاننے کا میں نے وہاں جانے کا پروگرام بنایا میرا ارادہ رات کے وقت صرف باہر سے کھڑے ہو کر اسے دیکھنے کا تھا میں نے اپنا کیمرہ اور دوسرا سامان لیا اسی رات چودمی کے چاند کی روشنی بھی اچھی خاصی تھی میں قبرستان کی طرف چل پڑا میں کافی دیر چلتا رہا درختوں کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا اور میدان میں جگہ جگہ جنگلی جھانیاں ہوگی تھی رنگ و روب سے بینیاز ٹنڈ منڈ درخت کھڑے جھوم رہے تھے ہر طرف عجیب سا سنناٹہ تھا فضاء میں ایک وحشتناک سی ویرانی شائی تھی ہوا دیرے دیرے چل رہی تھی درختوں کی کھوکلی ٹینیوں پر سے جب ہوا گزرتی تو عجیب سی سنسناٹ ہوتی جو سرسراتی ہوئی جنگلی گھاس اور جھانیوں کے ساتھ مل کر بڑا خوفناک تاثر دیتی اور اس میں کوئی اور وحشت کے عالم میں چیختا تو دل دہل جاتا مجھ پر خوف تاری ہونے لگا میں آگے بڑھنے کا سوچ رہا تھا کہ مجھ پر ایک نہائیت خوفناک انکشاف ہوا جس نے میرے رہے سہے ہوش اڑا دیئے میں جسے میدان سمجھ رہا تھا وہ اصل قبرستان تھا بہت وقت گزرنے کی وجہ سے قبریں زمین میں دھرس چکی تھی قطبے گر چکے تھے اور ان پر مٹی کی اتنی تہے جم چکی تھی کہ وہ مٹی کا حصہ معلوم ہوتے درخت بھی سب ویران ہو چکے تھے اور جنگلی گھاس اور جھاڑیوں نے زیادہ تر زمین کو چھپا رکھا تھا ایسے میں سنگے مر مر کے ایک قطبے پر جس پر مٹی کی تہے جمی تھی مگر وہ گرا نہیں تھا بلکہ زمین میں گڑا ہوا تھا نظر پڑتے ہی مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں اس وقت قبرستان کے درمیان میں آتی رات کے وقت اکیلا کھڑا ہوں خوف کے مارے میں نے اندھا دھند باگنا شروع کر دیا مگر فوراں ہی مٹی میں چھپے ہوئے ایک قطبے سے ٹھوکر کھا کر زور سے فضاء میں اچھلا تو زمین پر آ رہا کچھ دیر میں یوں ہی پڑا رہا پھر میں نے آنکھیں کھولی تو ایک اور خوفناک انکشاف مجھ پر ہوا کہ میں اس وقت ایک قبر کے اندر گوشت پوش سے بے نیاز ہڈیوں کے ایک دھانچے کے اوپر لیٹا تھا میرے تو رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے حالت ایسی تھی کہ کٹو تو بدن میں لہو نہیں خوف اور سردی کے مارے سارا جسم برف کی طرح سرد ہو گیا اور خون رگوں میں منجمیت ہوتا محسوس ہوا میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو ایک تیز چیخ میرے حلق سے نکل گئی دھانچے کے بازو میری کمر کے گرد لپٹے تھے ان کا حلقہ تنگ ہونے لگا اور باریک باریک انگلیاں کھال میں اترتی محسوس ہونے لگیں پورے جسم میں ٹی سے اٹھنے لگیں ایک تو اس روح فرصہ ویرانی نے مجھ پر دہشت تاریخہ رکھی تھی اوپر سے اس نئی مسئبت نے میری رہی صحیح حمد بھی ختم کر دی میں نے خود کو ڈیلا چھوڑ دیا اور بے ست پڑا رہا اس وقت میں نے محسوس کیا کہ قبر کے اندر آتی ہوئی چاند کی روشنی کم ہوتی جا رہی ہے پتھر کی سل آہستہ آہستہ سرک رہی تھی اور قبر کا دہانہ بند ہو رہا تھا میرے دماغ میں جیسے گھنٹیاں سی بجنے لگی یعنی میں زندہ قبر میں دفن ہو رہا تھا میں نے آخری دفعہ تمام حمد جمع کی اور پورا زور لگایا کڑکڑا ہٹ کی آواز کے ساتھ دھانچے کے بازو شانے کی ہڈیوں سے الگ ہو گئے میں تیزی سے کھڑا ہوا اور قبر کے اگری حصے پر ہاتھ رکھتا ہوا اپنے پورے جسم کو باہر اچھال دیا میرا جسم پتھر کی سل کے ساتھ رگڑ کھاتا ہوا باہر گر گیا میرے باہر نکلتے ہی سل نے قبر کے موں کو پوری طرح ڈھانپ لیا یکا یک ہوا میں تیزی آ گئی مٹی اور ریت اڑنے لگی میں نے قصبے کی طرف دور لگا دی مجھے ایسا یقین تھا کہ صبح تک مٹی قبر کو چھپا دے گی اور میں دن کی روشنی میں یعنی اسے دوبارہ نہیں ڈھونڈ سکوں گا یہ میری زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ تھا جسے اب بھی یاد کر کے میں کام جاتا ہوں فرہان نے اپنا واقعہ ختم کیا تو احسان اور زیشان دم بخود بیٹھے تھے واقعہ ختم ہونے پر انہیں عجیب سا خوف محسوس ہوا مگر چوتھا آدمی جس نے اپنا نام مرہوم بتایا تھا حیرت انگیز طور پر پرسکون تھا اب زیشان نے کہنا شروع کیا یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں افریقہ میں تھا میں ایک قدیم عمارت کے کھنڈر کی تلاش میں تھا جس میں میری معلومات کے مطابق بہت بڑا خزانہ دفن تھا مگر اب تک کوئی اسے ڈھونڈ نہیں سکا تھا بہت عرصے تک مارے مارے پھرنے کے بعد ایک دن اچانک ایک قبائلی آدمی نے مجھے وہاں تک کا راستہ بتایا مگر ساتھ چلنے پر تیار نہیں ہوا میں اکیلا ہی اس طرف چل پڑا وہ عمارت بہت زیادہ گھنے درختوں کے جھنڈ میں تھی جس تک پہنچنے کا واحد راستہ ایک پتلی سی پکڈنڈی تھی جو دونوں طرف سے دلدلی زمین میں گھری ہوئی تھی بڑی دکتوں کے بعد میں آخر کار اس عمارت تک پہنچنے میں کامیاب ہوا وہ ایک چھوٹی سی عمارت تھی جو کہ اب کھنڈر میں تبدیل ہو چکی تھی اور اس کو درمیانہ بڑا گمبت کافی حد تک سلامت تھا اس میں جگہ جگہ شکاف پڑے تھے مگر وہ ابھی عمارت کی شکستہ دیواروں پر ٹکا ہوا تھا وہاں تک پہنچنے میں سورج غروب ہو چکا تھا اور درختوں کے جھنڈ کی وجہ سے چاند بھی اسے منور کرنے میں ناکام تھا میں نے قبائلی آدمی کی دی ہوئی مشل جلائی اور صدری دروازے سے عمارت کے اندر داخل ہو گیا دروازہ تو وہاں موجود تھا البتہ ایک خلاسہ تھا اندر کا ماحول بڑا وحشتناک تھا جگہ جگہ مکڑی کے قد آدم چالے لگے تھے چھت کے ساتھ کئی گادنیں الٹی لٹک رہی تھی فرش پر بے شمار حشرات اور چوہے ادھر ادھر رنگ رہے تھے پھر مشل کی روشنی میں یہ عام چیزیں بہت خوفناک لگ رہی تھی اوپر سے فضاء پر پھیلا ہوا عجیب احساب شکن سرناٹا میرے حواس پر تاری ہونے لگا اور مجھے وحشت سی ہونے لگی ایک انجانہ سا خوف تھا میرے دل چاہا کہ واپس لوٹ جاؤں ملہکہ رہداری میں آ گیا رہداری کے دونوں طرف کمرے تھے میں ابھی چند قدم ہی آگے بڑھا ہوں گا کہ ایک تیز گونجتی چیخ میرے کانوں سے ٹکرائی میں ٹھٹھ کر رک گیا چیخ کہیں آس پاس سے آئی تھی مگر رہداری بالکل خالی تھی ابھی چیخ کی بازگشت ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ ایک اور دلخراج چیخ وضاء میں بلند ہوئی اور پھر تو اوپر تلے چیخوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا یوں محسوس ہوتا تھا جیسے امارت کے درو دیوار ہلنے لگے ہوں میں خود یوں کامپنے لگا جیسے میرا سارا وجود زلزلے کے جھٹکوں کی زادمیں ہو میں حراسہ ہو کر واپس بھاگنے والا تھا کہ اچانک میری نظر کمرے کے اندر پڑے ایک لمبے چوڑے صندوق پر پڑی خزانہ میرے دماغ میں جھماکہ سا اوار میں ہر چیز کو بھول کر کمرے میں داخل ہو گیا صندوق کا زنگ خوردہ کفل ٹوٹ کر پہلے ہی نیچے گر چکا تھا میں نے پوری طاقت صرف کر کے صندوق کا ڈھکنا اٹھایا جیسے ہی صندوق کا ڈھکنا کھلا ایک دم تمام شور ختم ہو گیا اور فضاء پر ایک دفعہ پھر مکمل خاموشی چھا گئی اندر نظر پڑتے ہی میری نظریں پھٹی کی پھٹی رہ گئی صندوق لبہ لب قدیم اور قیمتی جوارات اور سونے کی اشرفیوں سے بھرا پڑا تھا ابھی میں غیر یقینی کے عالم میں یہ خزانہ دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ منظر میری نظروں نے دیکھا جو کہ اب بھی نگاہوں کے آگے آ جائے تو رنگٹے کھڑے ہو جائیں میرے سامنے ایک دم تمام ہیری جوارات اشرفیاں اوپر اٹھیں اور فضاء میں بکھر گئیں ایک دیو حیکل انسان صندوق میں سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اوف توبہ اتنا ہوبناک چہرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا اس کا رنگ توے کی طرح کالا تھا آنکھوں سے سرخ چنگاریاں پھوٹتی محسوس ہو رہی تھی اس کی زبان سختی سے بھیچے ہوئے جبدوں کے درمیان پھنسی تھی اس کے ہاتھ میں دو دھاری تلوار تھی اور اس کے کپڑوں پر ایک مخصوص نشان بنا تھا جو قدیم افریقی بادشانوں کے جو قدیم افریقی بادشاہوں کے محافظوں کے لباسوں پر ہوتا وہ بڑی غزبناک نگاہوں سے مجھے گھوڑ رہا تھا یہ منظر دیکھ کر سردی کے باوجود مجھے پسینہ آ گیا پورے جسم پر جیسے چونٹیاں سی رنگنے لگی خون رگوں میں جمنے لگا اور چہرہ روئی کی گالے کی طرح سفید ہو گیا ایک لمحے کو تو میجے لگا کہ جیسے میرا دل دھڑکنا بھول جائے گا پھر اچانک جیسے مجھے ہوش آ گیا اور میں الٹے پاؤں واپس بھاگا مجھے نہیں معلوم کہ میں کس طرح گرتا پڑتا اپنے کیمپ تک پہنچا مگر اس وقت میں وہاں سے اپنا خیمہ اٹھوا دیا اور پھر شہر پہنچ کر ہی دم لیا چودویں کی وہ رات مجھے ہمیشہ یاد رہے گی زیشان خاموش ہوا تو فرہان اور احسان احمد یوں بیٹھے جیسے ان پر سہر ہو گیا مگر چوتھا مسافر اب بھی ویسے ہی نارمل تھا احسان احمد نے کہنا شروع کیا اب دونوں حضرات نے دل دہلا دینے والے واقعات سنائے ہیں ایسا کوئی واقعہ میری زندگی میں پیش نہیں آیا البتہ ایک ایسا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا جس نے کم از کم مجھے خوف زدہ کر دیا وہ رات بھی چودویں کی تھی میں ایک درخت کے مچان پر بیٹھا تھا سامنے ایک درخت کے نیچے میں نے ایک بکری باندھ رکھی تھی اور شیر کے شکار کے لیے گھات لگائے بیٹھا تھا میں بدستور بکری کی طرف دیکھ رہا تھا کہ ایک دم پلک جھبکتے ہی بکری میری نظروں سے غائب ہو گئی میں نے آنکھیں مل مل کر دیکھا تو بکری کے بجائے شیر کھڑا تھا میری ریڑ کی ہڈی میں سنسنہ ہٹ دوڑ گئی میں نے اپنے جسم میں چٹکی بھری اور خوب آنکھیں مل مل کر دیکھا مگر سامنے شیر ہی کھڑا تھا اور بکری غائب تھی میرے جسم کے مسانوں سے ٹھنڈا پسینہ پھوٹ نکلا اور سارا جسم کپ کپانے لگا میرے ہاتھوں میں بندوق لرزنے لگی اور یک دم پھسل کر نیچے گر گئی میں بکلا ہٹ میں نیچے کی طرف جھکا اور خود بھی توازن پر قرارہ نہ نکھ سکا اور نیچے آگرہ شیر اپنی انگارہ سی دہکتی آنکھوں سے مجھے گھورتا ہوا میری طرف پڑا مجھے تو ایسے لگا جیسے میرا دم نکل رہا ہو میں باوجود کوشش کے حرکت نہ کر سکا شیر جیسے ہی میرے پاس پہنچا یکا یک فضاء انجانے کہکوں سے گونج اٹھی اور شیر دیکھتے ہی دیکھتے دھوئے میں بدل گیا تھوڑی ہی دیر بعد آوازیں تھم گئیں اور بکری مجھے پھر درخت سے بنی نظر آنے لگی اس کے بعد ساری رات خیر و آفیت سے گزری بگر وہ لمحات میری زندگی کے سب سے خوفناک لمحات تھے میرا خیال ہے کہ وہ کوئی بدرو یا جن تھا جو مجھے پریشان کر رہا تھا احسان احمد نے بات ختم کی تو تینوں چوتھے مسافر کی طرف دیکھنے لگے باہر اب بارش ختم ہو چکی تھی اور آنڈی کا زور بھی کم پڑ گیا تھا چوتھے مسافر نے آگ پر سے نظریں ہٹائیں اور ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولنا شروع کیا میری زندگی میں ایسے بے شمار خوفناک واقعات ہیں اور میں اس دوران بہت سے لوگوں سے ملا ہوں مگر چونکہ آپ تینوں اس وقت یہاں موجود ہیں تو اس لیے آپ کے حوالے سے بات کرتا ہوں دراصل اتفاقاً میں بھی ہمیشہ چودھویں کی رات کو ہی اپنی دنیا سے باہر نکلتا ہوں اپنی دنیا کیا مطلب تینوں کے موں سے ایک دم حیرت کے مارے نکلا ارے بھائی لوگو آپ لوگ خموشی سے میری بات سنو گے تو میں سناؤں گا اس نے شولہ بار نگاہوں سے غصے سے تینوں کو گھورا تو جیسے تینوں کی زبانوں کو تالے لگ گئے انہیں اپنے جسم میں سنسنہ ہٹ محسوس ہوئی اس نے دوبارہ کہنا شروع کیا ایسی ہی ایک چودھویں کی رات تھی جب میری ملاقات فرحان صاحب سے ہوئی جب میں ایک قبر میں دھانچے کی شکل میں آرام کر رہا تھا ہاں شیر اور بکری کا بھیس بدلنے میں تو مجھے اتنا لطف نہیں آیا مگر مردے کی صورت میں زشان صاحب سے ملاقات خوب تھی اس کے بعد آج ہی میں انسانوں کی دنیا میں آیا ہوں یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا سامنے بیٹھے ہوئے تینوں آدمیوں کی حالت غیر ہونے لگی اس کے ہلیے پرسرار انداز اور باتوں سے انہیں پورا یقین ہو چکا تھا کہ وہ کوئی انسان نہیں اس احساس سے ان کے چہرے بلکل فک ہو گئے اور پورا جسم کامپنے لگا مگر اپنی جگہ سے ہلنے کی حمد نہیں تھی اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا پہلے میں بے وکوفی کرتا تھا کہ لوگوں کو ڈرا کر چھوڑ دیا کرتا تھا اور دوسروں کو کسے سناتے پھرتے تھے لوگ مگر اب حکم ملا ہے کہ کسی انسان کو زندہ نہیں چھوڑنا اس نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ وہ تینوں آدمی یوں اٹھے جیسے ان کے جسم میں بجلی بھر گئی ہو ان کے اور سامان کے درمیان وہ پورسرار اجنبی حائل تھا کسی میں اتنی حمد نہیں تھی کہ سامان کی طرف بڑھتے اجنبی کے کھڑے ہونے سے پہلے وہ تینوں پوری رفتار سے بھاگتے ہوئے حویلی سے باہر نکل کر کافی دور جا چکے تھے وہ تینوں اتنے خوف زدہ ہوئے کہ انہوں نے سامان کی بھی پرواہ نہیں کی ان کے جانے کے بعد اجنبی کے چہرے پر ایک شیطانی مسکرہت کھلنے لگی اس نے زوردار کہکہ لگایا اور سامان کا جائزہ لیتے ہوئے بڑھ بڑھانے لگا واہ میاں تھگ چھوٹے موٹے ہاتھ دکاتے ہوئے آج اس ویرانے میں اتنا بڑا ہاتھ مار لیا اس نے تیزی سے سامان جمع کر کے ایک چادر میں باندھا اب مجھے جلدی سامان لے کر یہاں سے نکل جانا چاہیے اس نے سوچا اور تیزی سے دروازے سے نکل کر بھاگ کھڑا ہوا دوستو آپ کو کہانی کیسی لگی نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیے اور ہمارے چینل ہیدر وائز کو سبسکرائب کیجئے شکریہ